خوش آمدید لہور سے پھر آزاد کشمیر تک کا سفر آپ تو یہاں کے اب آئی ہیں آزاد کشمیر میں کیا کرنے گا ہے اور آزاد کشمیر سے دوبارہ لہور آ رہے ہیں ایسا ہے کہ میں لہور میں ہی پیدا ہوا ہوں میرا تعلق آکوپائیڈ کشمیر جو ہے سیری نگر اس سے ہے میرے بھالت وہاں سے آئے تھے 47 میں پاکستان میں میرا آزاد کشمیر میں سے کوئی زیادہ تعلق نہیں ہے نام میرا وہاں پہ کوئی پرابٹی ہے نام میرا بزنس ہے میں لہوری ہوں ٹپیکل لیکن یہ ایک ہمارا سٹیٹ سبجیکٹ ہوتا ہے جو کشمیری وہاں سے آئے ہیں نا ہم ان پارک والوں کی نمائند کی کرتے ہیں آزاد کشمیر میں بارہ سیٹ ہے ہماری چھے جمہو کی ہیں چھے وادی کی ہیں جہاں پہ اس وقت دو ازادی کی تحریک چل رہی ہے تو میں اس کی نمائند کی کرتا ہوں تو اب میں لہور میں پیدا ہوا ہوں تو لہور کا تو میں یہاں کا میں وہ جہاں کا بھی بشندہ ہوں تو آپ کی آزاد کشمیر میں زیادہ ہے یا اس حلقے میں آزاد کشمیر میں ری پاپولارٹی کا سوال ہی نہیں ہے نا میں وہاں کا جنرل سیکھتی ضرور ہوں کیونکہ وہاں پہ جمہو کشمیر کو بھی اس نے نہیں سا دیا ہوا ہے بھارہ سیٹ ہے ہماری تو میں لہور میں ہی پیدا ہوا ہوں میں پاکستان نہیں ہوں میں انشاءاللہ یہاں بھی میرا حق ہے میں دونوں سیٹیں جو میں بجاک وقت رکھ سکتا ہوں لیکن میں نے فیصلہ یہی کیا ہے میں ایک سیٹ پہ جس پہ لے رہا ہوں نا ایک سیٹ پہ تنہا لے رہا ہوں اگر مجھے دوسری سیٹ ملتی ہے تو میں اس کا جو مجھے ملے گی تنہا وہ ڈیم فرنڈ کو دوں گا اچھا یہ تنخواہ جو ہے غلام مہدین صاحب جو ہمارے پرگرام میں ابھی ایک مدبہ کہہ چکے ہیں کہ یہ ڈیم فرنڈ میں اپنی تنخواہ دیں گے اگر جیت جاتے اس سیٹ سے غلام مہدین صاحب عوام آپ کو دیکھ رہی ہے سلکے کے لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں ذرا اپنا تعروف شروع سے اب تک کہاں پلے بڑے کیا تعلیم حاصل کی پھر کیا اور نشب و فراز آئے زندگی میں میں جی اکبری منڈی میں ہمارا مکان تھا وہیں پہ میرے والا صاحب اکبر جب آئے تھے کشمیر میں تو مزدوری کرتے تھے اکبری منڈی میں وہ مزدور مزدور تھے تو وہاں پہ ان کی شادی ہو گئی پھر انہوں نے ایک چھوٹی سی دکان وہاں پہ لی تو اس کے بعد میری پدائش ہوئی اکبری منڈی میں ساٹھ میں تو وہاں ہم ایک مکان میں رہتے تھے وہ بھی قرائے کا تھا اس کے بعد ہم پھر ایک اور جگہ چھوٹا مفتی باکر میں چلے گئے وہاں پر مکان لیا قرائے پہ پھر اکبری منڈی میں کار مل گیا پھر میرے والا صاحب کی یہ خواہش تھی کہ میں کشمیر واپس چلا جاؤں اس دوران ہم تھوڑے بڑے ہو گئے میری بہنیں بھی بڑی ہو گئیں تو پھر میری والدہ نے کہا کہ ان کی شادییں کرنی ہے واپس کہاں جانا اپنا کشمیر تو پھر ہم نے یہاں پہ تاج پورا شاد باغ میں اس وقت مکان لیا یہاں پہ دس مرلے بنا ہوا پھر اس میں ہم آگے رہنے لگے مارا کاروبار تھوڑا ٹھیک ہو گیا میں نے ابتدائی تلیم رانگویل مشن آئیس سکول میں اصل کی لوگ آپ کے پاس آتے ہیں اپنی مسئلے لے کر اپنی شکایات لے کر آپ ان کو حل کرتے ہیں ہالانکہ میں عزاز کشمیر اسمبلی کا رکن ہوں لیکن اس کے باوجود یہ لاکہ چوکے میرا پتہشکہ سارے اس لوگ یہاں پہ آتے لوگ مجھے جانتے ہیں بائی فیس بائی نیم جانتے ہیں خوشی کا میں بھی جاتا ہوں میں لوگوں کی تو وہاں پہ جہاں پہ میرے خاصی پچھان ہے یہ شادی آل میرا ہی در ہے اکپری مٹی میں میرا بزنس ہے میں نے پھر ایمپورٹ کا کام کیا اور میرا ایمپورٹ کا میں نے بزنس کیا اس کے بعد میں چھوٹی سی فیکٹی مسالوں کی لگائی وہ میری بیگم جو ہے وہ رن کر رہی ہے ان کو زبادی میرے بچے جو ہیں وہ بھی تھوڑا بہت اپنا کام کرتے ہیں وہ بھی ٹیکس پیر ہے میں بھی ٹیکس دیتا ہوں میری بیگم بھی ٹیکس پیر ہے چھوٹا سا بس سیسٹم چال رہا ہے اللہ کا شکر ہے میں تین مرتبہ چھانوے سے الیکشن لڑ رہا ہوں چھانوے بھی جیت گیا پہلی مرتبہ اس کے بعد میں گیا ایک میں الیکشن ہوا پھر جیت گیا چھے میں الیکشن ہوا پھر جیت گیا یارہ میں انہوں نے مارکٹا ہی کی میرے الیکشن پر نون لیگ والوں نے وہ الیکشن کینسل ہو گیا پانچ سال انہوں نے میرا الیکشن ہی انہیں دیا میرے اوپر انہوں نے پانچ مقدمات جیلی درج گرا دیئے اوہ میں پانچ سال وہ مقدمہ ہی بکتا رہا پانچ سال کے بعد اللہ کے فضل سے میں سرخ رو ہو گیا میں سارے کیسوں میں بری ہو گیا نہ میں زندگی میں میں تو سگرٹ بھی نہیں پیتا تو نہ میری کوئی حادتیں ہیں کوئی بری تو انشاءاللہ تعالی حاج میں میں نے اپنی زندگی میں پوری زندگی یاد ہے کوئی نیکی ہے تو گھر دیتے ہیں گناہ گار شخص ہوں انسان ہوں نا اچھا غلام صاحب یہاں پہ کچھ دکاندار ہیں آئے زیادہ ان کے بارے میں جانتے ہیں اور اس سے پہلے کہ میں آپ سے پوچھو ہلکے کی مسائل کیا ہیں ان سے جانتے ہیں اچھا کیمپین بھی سٹارٹ ہو جائے اجازت دیجئے زیادہ ان سے بات کر لیں ہم اسلام علیکم پرگرام میں آپ کو بھی کچھ آمدید کہتے ہیں کیسے ٹھیک ہے آپ کو معلوم ہے یہ کون ہے کون ہے کشمیر آلالے مالک آئی کشمیر آلالے مالک آئی اچھا اور آپ کو بتائیے آپ کے ہلکے سے اس مرد میں کنٹیسٹ کریں ووٹ کس کو دیں گے آپ این کوئی تو کیا مسائل ہیں آپ کے ہلکے کہ یہاں آپ کی شاپ ہے آپ کو تو معلوم ہوگا مسائل کیا یہاں ایک میٹی آلالے اندھے تنگ کرتے اچھا ہاں جی کیا یہ تجاوزات کے سلسلے میں تنگ کرتے ہیں ہاں جی اچھے مجھے بتائیے کہ اگر غلام صاحب جیت جاتے ہیں تو آپ کیا کہیں گے کیا کام ایسا ہے کروانا چاہیں گے ان کے مبارک ہاتھوں سے زاہرہ ہم چوری صاحب کو کہیں گے نا کہ ایسا مسئلہ جو ہے کہ بار بار نہ تنگ کریں اچھا لے ٹھیک ہے آگے بھی ایک پانوال ہے اس سے بھی ہم جانتے ہیں کیمپین بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے اور ساتھ ساتھ ہم دکانداروں سے بھی بات کر رہے ہیں اسلام علیکم کیسے ہیں بہت اچھے غلام حیودین صاحب کو جانتے ہیں ہاں جی کیا اگر ووٹ دینا ہوگا تو کس کو دیں گے ان کو دیں گے اچھا کوئی مسئلہ حال کروانا ہوگا ہے مسئلے کیا ہیں آپ کے علاقے کے مسئلے کیا ہیں مسئلہ جو ہوتے ہیں سب کی ہوتے ہیں کیسے کوئی سڑکے غراب کوئی پانی غراب کوئی ہے وہ سب کچھ ہوتا ہے وہ انشاءاللہ کیا تو یہ دستیاب ہوتے ہیں آسانی سے ملاقات کے لیے نہیں ابھی میری ابھی نہیں ملاقات ہوئی میری اب وہ ہوگی پچھلے الیکشن میں کس کو ووٹ دیا تھا ان کو دیا ان کو ہی دیا تھا باکستان تریقے آتھا چلے آگے بھی چلتے ہیں غلام سب چلیں جی یہاں پہ بھی کیمپین اور یہاں پہ ووچور دے دیا گیا اسلام علیہ صاحب جانتے ہیں ان کو ہاں جی کون ہے یہ اپنے ادھر کے پچھلے الیکشن میں کس کو ووٹ دیا تھا نون لی کو دیا تھا پر اس وار ان کو ہی دیں گے نون لی کو ووٹ دیا تھا سانسا شہباز پر ہاں جی ان کو جتو آیا تھا ایک لاکھ سے زائیڈ بورٹ لیے تھے انہوں نے مجھے پتائیے علاقے کے مسائل کیا ہے بات سے ادھر یہی ہے میں کہا ہی بہت ہو رہی ہے پانی پانی گیس بجلی بجلی آرہی آج آج نہیں آج صبح کی کتنے بجے سے نہیں آرہی صبح نو بجے سے گئی ابھی تک نہیں آئی ابھی تک نہیں آئی یہ دیکھیں بجلی جو ہے وہ آئی نہیں رہی یہ بھی ایک دکاندار بھائی کھڑے ہیں سلام علیکم جی کیسے ہیں خیق ہیں علاقے کے مسائل کیا ہیں مسائل ہمارے علاقے کے تو کوئی نہیں ووٹ دیوان صاحب کا ہے ووٹ دیوان صاحب کا ہے بجلی آرہی ہے بجلی آج شٹ ڈاؤن ہے پاکستان تحریکہ انصاف کی گورنمنٹ جب سے آئی ہے بجلی نہیں آرہی نہیں آرہی آج صبح سے نہیں آرہی آج شٹ ڈاؤن ہے پچھلی دورہ حکومت میں بجلی کا یہ حال تھا نہیں پچھلی پہلے تھا لیکن پھر صحیح ہو گیا تھا لیکن یہ بھی صحیح کر لیں گے امید ہے آپ کو امید نہیں یکین ہے یکین ہے دیکھیں آج شو لے لے اچھا شاہر گناب دیوان نعرے بھی لگ رہے ہیں اے کون دہی بلے والے بھائی ہیں دہی بلے والے بھائی آج ساملے گم آج ساملے گم کون ہے یہ یہ دیوانے صاحب ہاں دیو ہمارے ہمارے دیوانے صاحب آچھا تو آپ نے ووٹ کس کو دیا تھا یہی پہ رہتے ہیں آپ نہیں میں سرگودے سرگودے رہتا ہوں سرگودے رہتے ہیں ووٹ کس کو دیا تھا لاسٹ ٹیم آخی مردبہ پی ٹی آئی کو پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا اس علاقے کے مسائل کیا ہے اچھے ہیں بجلی پانی گیس گندگی کیا ہے بیتر ہیں بیتر ہیں بیتر ہیں اس مردبہ کیا امیدیں آپ کو پی ٹی آئی رہائش ہے آپ کے پاس جی اپنا اپنا گھر ہے آپ کے پاس نہیں اپنا نہیں ہے پاکستان دھریکے انصاف کی حکومت کہتی ہے اپنا گھر کا خواب دکھاتی ہے تو لیں گے آپ ان سے گھر انشاءاللہ انشاءاللہ ایک تو یہ ایک جن کے پاس گھر نہیں ہے پاکستان دھریکے انصاف کیتی ہے ان کو گھر دیا جائے گا اچھا غلام مہدین صاحب یہ مجھے بتائے شاہد خاکان عباسی صاحب اچھا ایک اہم شاہد خاکان عباسی صاحب وزیراعظم رہ چکے اور بہت لوگوں کو معلوم ہے ان کا کیسے مقابلہ کریں گے ان کا شاہد خاکان عباسی صاحب کا تعلق مری سے ہے تو ان کے لیے لہور کی سیاست جو ہے وہ مشکل ہے وہ تو وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میاں حمزہ شباہ شریف کو آپ نے ووٹ دینا ہے وہ اپنی تو کہتے ہی نہیں تو جو شخص آپ نے پیٹی آئی بھی تو یہی کہتی ہے کہ شخصیت کو ووٹ دے عمران خان کو ووٹ دے یہ نہ دیکھیں کونسا کینڈیڈیٹ ہے عمام نے آنکھ بند کر عامر لیاقت کو بھی ووٹ دیئے آنکھ کے بندے یہ آمر لیاقت اس حلکے کا تو تھا نا جس کا دیا پھر بھی آپ کہتے ہیں کہ شاہد خاکان صاحب اس حلکے کے نہیں ہے یہ تو میں نہیں کہتا ہے ہی نہیں ہے وہ اس لئے ان کو ووٹ نہیں دینا جاتے یہ تو پوری عوام کہتے ہیں وہ ہی سرکے کے ہے ہی نہیں مری میں وہ جیت نہیں سکے اور یہاں آگے جیت رہے ہیں اس سے پرک پڑے گا کہ اگر شاہد خانہ باسیس مردبہ آپ سے کم ووٹ لیں گے اس سے پرک پڑے گا کیونکہ وہ یہاں کے نہیں ہے نہیں ہے یہ خاصا فرق ان کا یہ بھی پڑے گا دیکھیں میں نے نہ تو یہاں پہ کسی کو ایک نوکری دییا میں نے جو اپنے ازاد کشمیر کے پیسے تھے نا ڈیویلمنٹ کے وہ میں نے یہاں پہ لکھو ڈیر میں جگہ لے کر ازاد کشمیر گورنمنٹ کے نام جگہ لی میں نے میں نے میں نے تین سو پلاٹ بے گار لوگوں کو دیئے ہیں اچھا وہاں پہ وہاں پہ بھی میرا کیامرامن دکھا دیں وہاں بھی دکھا دیں نعرے لگ رہے ہیں اچھا یہاں پر لوگ جو ہیں وہ اکٹے ہو رہے ہیں اور اپنے کیڈیڈیٹ کو اپنے دنمیان پا کے کچھ ہو رہے ہیں تو غلام بیوتین صاحب اچھا آپ کی چپس والے کے بھی واشئر دیں گے آپ کہاں کے ہیں جناب کہاں کے رہنے والے ہیں میں یہی رہ گئی تو اس حلقے میں کیا مسائلیں ہیں کیا ایکسپیکٹ کرتے ہیں امیدیں کیا ہیں آپ کی پاکستان تحریکہ انصاف کی حکومت آپ نے چاہتے ہیں پانی ملے ساپ پانی ساپ ملے بجلی آرہی آج صبح سے بجلی میں بہت تنگ کر دے بجلی بجلی تنگ کر رہی ہے بجلی تنگ کر رہی ہے پانی گندہ دیکھیں ایک بار بات آپ کو بتاؤں یہ مجھ سے پوچھنے کی بجائے ان سے پوچھا جائے جنہوں نے کہا بجلی پوری ہوگی ہم نے بیج تو نہیں دینا ان کے پارہ سو روپیہ دینا بجلی والوں کا یہ کام وہ کر کے گئے ہیں کہ وہ بارہ سو روپ جاتو دے کے جاتے نا اب وہ میں دینے پڑے ہیں ہمارے پاس پہلے خزانے میں پیسہ کوئی نہیں چھوڑا تیرہ عرب کی تیرہ عرب ڈالر آئی ایم ایف کا دینا ہے تو اس کا ذمہ دارت کون ہے ہم ہی ہیں نا یہ ساری چیزیں میں سننی پڑتی ہیں جنہوں نے یہ کیا ہے کسی نے پوچھا ان کو یہ عوام دیوان صاحب کو پریفرنس اس لیے دے گی ساری اس لیے کہ دیوان صاحب یہاں کے رہائشی ہیں اور یہ ہر دل عزیز شکسیت ہے اور ہر بندے کی بات سنتے ہیں چاہے یہ گورنمنٹ میں نہیں بھی تھے اب آئیں گے تو انشاءاللہ ڈبل ہو جائے گا اور اس کے علاوہ یہ ان کا یہاں پہ حال ہے اور یہ ساری عوام جو اس لانگی ہیں اچھی بات یہ ہے کہ دیوان صاحب ہمیشہ یہاں پہ دستیاب رہتے ہیں دستیاب رہتے ہیں اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہوگا یہ مل جائیں گے آپ غلام مہیودین دیوان ایک ایسا شخص ہے جس کو ہم نے اپنی ہر خوشی غمی اس الیکشن سے پہلے بھی پایا ہے اور اس الیکشن کے بعد بھی ہم ان سے یہی توقعات رکھتے ہیں وہ کہتے ہیں میں نے پلوٹس بھی دیاں لوگوں کو انہوں نے ہم اس چیز کے گواہ ہیں انہوں نے اپنے یہ محمود بوٹی والی سائیڈ پہ لکھو ڈیر والی سائیڈ پہ کوئی ساڑھے تین سو گھر دیاں لوگوں کو ہمارے کپتان کا بھی یہی وین ہے ہم نے اب جو لوگ غریب ہیں ان کو گھر لینے ہیں ان کے لیے میں اس کے لیے دیوان صاحب سے ریکویسٹ کروں گا گزارش کروں گا کہ ہمارے لاکے کے جو غریب لوگ ہیں جن کے سر پہ چھتنی ہیں ان کے لیے افرڈ کریں دیوان صاحب آگے بھی ہماری معاملات میں شانہ بشانہ ہمارے ساتھ رہے ہیں اور انشاءاللہ ہم انہیں یہاں سے باریک سریعے سے جتائیں گے اپنے گھر والوں کے ووٹ بارہ بجے چودہ تریخ کو ہم اپنا رزلٹ ناؤنس کر دیں گے یہاں پہ کچھ لوگ ہیں میں ان سے بھی بات کروں یہاں کے رہائشیں ہیں آپ جانتے ہیں غلام صاحب ووٹ کس کو دینا ہے کیوں دینا ہے ان کو ووٹ تبدیلی آئی ہے محبت ہے آپ کو تبدیلی سے ابھی تبدیلی آ رہی ہے علاقے میں آپ نے دیکھا یہ گٹر کا پانی ہے ہاں جی سوائی کی ہے دکان کی اور کیا مسائل ہے مسائل آپ کے علاقے کے کوئی بھی نہیں سب ٹھیک ہے سب ٹھیک ہے سب خیریت سے سب ٹھیک ہے آپ کے علاقے کے مسائل کے اچھے ہیں اچھا ہے حالات اچھے ہو رہے ہیں آگے سے بہتر ہو امید ہیں ووٹ کس کو دینا ہے تو جنرل ایلیکشن تھا اس میں ووٹ کس کو دیا تھا وہ بھی پی ٹی آئی کو دیا تھا پی ٹی آئی کو ووٹ دیا تھا چلیں غلام صاحب ابھی یہ ہے کہ شاہیتہ کا نباسی صاحب لگ رہا ہے ایسے دیکھنے میں ابھی تک یہ صورتحال ہے کہ اتنے پاپولر نہیں ہیں تو اس کا ایج آپ کو حاصل ہوگا مجھے لگ رہا ہے لیکن میں نے کبھی اس کو ایکسپلائٹ نہیں کیا ان کا بھی حق ہے یہاں سے لڑنے کا تیکھیں ہمارا آئین جب اس کو دیتا ہے رائٹ تو میں کون ہوں اس کی مخالفت کرنے کی لیکن لوگوں کی یہ رائے ہے کہ بندہ وہ جو ہر وقت پاس ہو ان کو تسلی دے 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 نا بندہ ڈاکٹر کسی کو تو اس کی آدھی بیماری اچھے سے بات کر لے ڈاکٹر تو آدھی بیماری ختم ہو جاتا ہے یہ بات ہے ہمارے پاس جب کوئی آتا ہے ہم اخلاق سے پیش آتے ہیں اس کی بات سنتے ہیں پھر کوشش کرتے ہیں کچھ کام ہو جاتے ہیں کچھ مشکلات ہوتی ہیں ان کو ٹائم لگنا ہوتا ہے تو پھر وہ سمجھتے ہیں لوگ تو یہ بات اس کے پاس بیٹھے گا کوئی کہاں جائے گا کوئی کہاں یہ چیزیں جو ہیں ساری یہ بھی تو کرنے والی ہیں ایک تو کینڈیڈیٹ کا اپنا بھی ایک ویجن ہوتا ہے اپنا بھی ایک ذاتی منشور بنا کے آتا ہے اگر آپ جی چاہتے ہیں تو پھر آپ ذاتی طور پر کیا دل کرتا ہے آپ کا میں آمان کے لئے یہ کروں میں یہ کروں سب سے پہلے میری خواہش ہوگی کہ میں پانی ان لوگوں کو بلکل سافت ہوں ہر گھر سے مجھے یہ بات آ رہی ہے کہ یہ پانیاں پی کر دکھائیں اللہ جانتا ہے سارا پانی گندہ آپ نے پیا نہیں میں نہیں پیا ہے وہ یہ پانی میں پانی منرل کا آپ بھی پی لیتا ہوں یا ساپ پانی میرا اپنا پانی کا لگا ہوا پلانٹ میں نے ان کو کہا ہے کہ میری فرسٹ پرائیٹی ہوگی کہ میں اس علاقے میں کام از کام پچیس سے تیس جو ہے نا پلانٹ لگاؤں جو منرل کی طرح کے ہو جو ان کو کشید کریں اور جو نالیاں ہیں اگر وہ بدلنے والی ہیں ٹھیک ہیں ورنہ ان کی کیلیبریشن ہر تین ماہ کے بعد کروں اور یہ لوگوں کو جو حق ہے آدھی بماری تو یہ پانی سے لگتی ہے ہپاٹائٹس گردے یہ بماریاں اگر ہم ان کو ساپ پانی دے دیں تو پیسے تھوڑے لگنے ہیں تھوڑی کیر چاہیے وہ یہ کرتے نہیں ہیں کوئی بندے کو کام کرو وہ کہتا ہے سڑک کو بیاج نہیں لگانا اگر آپ جی چاہتے ہیں ہم دوبارہ آ جائیں گے آپ کے پاس پانچھے مہینے بعد غلام صاحب آپ نے میرے پروگرام بھی کہتا فیلٹریشن پلانٹ لگاؤں گا پیچ ورک کرواؤں گا نالیاں ڈلواؤں گا پھر آپ نے کرنا ہے دیکھیں یہ پیچ ورک تو میں قسم سے اگر حکومت میری ہے لیکن انہوں نے میرے ساتھ کوئی تاون نہیں کیا ورنہ یہ پیچ ورک جائے اس کے اوپر ترے پیسے نہیں لگتے وہ پیچ ورک لگا دینا تو یہ بھی لوگ خوش ہو جائے لوگ گھاڑیاں بھائیتی ہیں ایک موریا پول کے باہر جائیں دو موریا پول کے باہر جائیں ٹوہے پڑے ہیں وہاں پیچ ورک ہی کرا دے گھور میرے تو میں کہتا ہوں وہ بھی ٹھیک ہے میری تو خواہش ہے یہاں جو این اے ون ٹوئنٹی فور ہے وہ سب سے کمپلیکٹیڈ ادارہ جو کمپلیکٹیڈ علاقہ ہے وہ اندرون چہر کا ہے اندرون چہر میں بہت ساری ایسی عمارات ہیں جو کہ خستہ حال ہیں ہم نے دیکھا کہ پچھلے سال ایک بیلڈنگ گری پورا کا پورا خاندان پل پہ ترے گر کے جام بہاک ہو گیا اس پہ ہمیں اکومت کو نشیٹیف لینا ہوگا ہم نے اتنے اتنے بڑے پلازیں بنوا دیئے ان سے ارپ اور پیہ بنتا تھا لیکن وہ نقشے کے بھی بغیر بنے اس میں لوگوں نے جیبوں میں پیسے ڈالے یہ کہا اگر وہی پیسے آپ صحیح لیں مناسب لیں کسی بندے نے اگر بنانا ہے تو وہ پیسے اگر ان غریبوں کو دے دیں جن کی عمارتیں گر رہی ہیں وہ حق دار ہیں تو ان کو گرانے کے آپ کریں گے ایسا ہونا چاہیے میری تو سجیشن جب آپ آ جائیں گے کریں گے میں تو سجیشن بیجوں گا میں کروں گا خوش اخلاقی کے ساتھ ان کو بتائیں کہ اس میں آپ کی جان کو بھی خطرات ہیں تو یہ کوئی کام جو ہے مشکل نہیں ہے انشاءاللہ وہاں پہ اندرون شہر کی کیونکہ میں بات کر رہی ہو تو اندرون شہر میں ایک مشہور ہستی حمزہ شہباز ہیں اور بڑے پکے ووٹ ہیں ان کے بہت کڑا مقابلہ ہوگا اتوار کو انشاءاللہ اب مطمئن رہیں میں ویسے بھی اگر میاں صاحب آ جائے نا یہاں پہ وہ تقریریں کریں ان کی بیٹی آئیں مجھے خوشی ہوگی وہ آئیں میں اس بات سے نہیں کبراتا میری پارٹی نے مجھے پہلے ٹکٹ نہیں دی حمزہ کے مقابلے میں میں نے تو اس کے مقابلے میں لڑنا تھا لیکشن سچی بات ہے تو بس پارٹی کے اپنی مردی ہوتی ہے آپ دے دی آپ کا ٹکٹ آپ دے دی انہوں نے ایسا پہلے کیوں نہیں سوچا آپ کیوں سوچ لیا پہلے کوئی مجھ سے اچھا آگا ان کے پاس کہنی ڈیٹ نوان کی اثر سا یا ان سے اچھے تھے وہ تو پھر ہار گئے بہت زیادہ وہ انہوں نے مارجن نکھا بھائی یاد رکھیں زندگی میں جس کو ایک کم پیسو والے بندی ہوتے ہیں ایک بہت زیادہ پیسے والے بندی ہوتے ہیں تو بہت ٹائم وہ جو کم والے ہوتے ہیں وہ ایسے گریٹ ہوتے ہیں کہ وہ چھپی ہوتے ہیں پتہ نہیں لگتا ان کا میں نے پانچ الیکشن جیتے ہیں میں نے کبھی نہیں کہا میں جیتوں گا الیکشن اچھا آخری سوال آپ سے پوچھا چاہوں گی کہ اب کیونکہ حمزہ شہباز صاحب کی پاپولاریٹری بھی زیادہ ہے سلکے میں لیکن دوسرا ایسپیکٹ یہ ہے غلام مریدین صاحب کہ پاکستان تحریکہ صاحب کی جو سو دن کا ان کا تاسک ہے اس میں ابھی تک عوام مایوس ہے آپ کو معلوم ہے مایوس ہے عوام کیونکہ ڈالر کا ریٹ سونے کا ریٹ بہت زیادہ گیس بجلی کے نرک اور کھانے پینے کی اشیاء ایون آپ نے مرگی لینی ہے وہ بھی مہنگی ہو گئی ہے تو کیا ووٹ بینک پہ اثر پڑے گا اس مردبہ زمینی الیکشن میں ان تمام چیزوں کو مدے نظر رکھتے ہوئے مرگی کا میرا خیال آج بھی ایک سو ساڑ ستر پہ ریٹ ہے نہیں کھا سکتے نا کیسا کوئی غریب دے سکتے جس کا ڈیلی وے سوار پہ ہو وہ مرگی کیسے کھائے گا اسے میری باسوں نے مرگی جب تین سوار پہ ریٹ جائے پھر اس کو مہنگا کہیں جس دکان دار نے یا جس پولٹی فارم نے ڈالی ہے اگر ایک سو ساڑ میں جائے تو شاید اس کو پانچ چار پہ کے لوگیں مل سکتے ہیں نہیں ملیں گے زیادہ اس کو بھی ہم نے زندہ رکھنا ہے مناسب ریٹ ہو ڈیٹ سو سے ایک سو پچاس ساڑ کبھی پینتیس آ جاتی یہ زیادہ نہیں جب جو تین سو پہ جاتی ہے وہ غلط ہے اور یہ رسد اور طلب پہ ہے یہ کنٹرول نہیں ہے بہت لگی ہو یہ انشاءاللہ اس سے فکر نہیں ہے سامیدین صاحب ایک دور تھا پینسٹھ روپے کلو تھی مرگی پینسٹھ روپے کلو تھی مرگی مرگی ایک سو پینسٹھ روپے ایک دور کی بات کریوں جب پینسٹھ روپے تب اور پندرہ سال میں کہاں سے کہاں نرف پہنچ گئے ایک بات اور بتاؤں یہ ڈالر کے بڑھنے سے ہماری معیشت کو بڑا نقصان ہوتا ہے آپ کو پتہ کرد اور بڑھ جاتے ہیں ہر بند اور زیادہ بکروز ہو جاتا لیکن ایک بات یاد رکھیں ہماری ایک سپورٹ بڑھے گی ہم آپ کا دیکھ لینا انشاءاللہ یہاں پہ یہ کمپیوٹر بنے گا یہ آپ کے چائنہ سے آتے ہیں یہی در بنائیں گے ہمارے لوگ بڑے ایکسپورٹ ہیں لائک ہیں پڑے لکھے ہیں باہر جا کر کرتے ہیں انشاءاللہ یہ پانچ سالوں میں آپ دیکھیں گی ہمارے گھر میں خواتین بھی کام کریں گی الیکٹرونکس کا سمان چھوٹا چھوٹا ٹوائز یہ چیزیں انشاءاللہ ہم اپنے ملک میں بنائیں گے یہ سستے پڑیں گے چائنہ سے پڑتی ہیں ڈیوٹی ستر پرسنٹ اور ڈالر بھی بہنگا ہو گیا انشاءاللہ ہمارے دعا کریں کوئی پٹرول نکل آئے سونا نکل آئے ایک آخر میں پیغام آپ نے دینا ہے کیامری کی طرف دیکھ کے شاہد خرکانہ باسی صاحب کو خرکانہ باسی صاحب کو وہ میں ان کو کیا کہہ سکتا ہوں وہ میرے مدے مقابل ہیں اللہ ان کو زندگی صحت دے میں تو ان کے لیے دعا کو ہوں اور میں یہی کہتا ہوں انہوں نے بلو ائر کو جس طرح ترقی دی ہے ان کے دل میں یہ چیز آئے کبھی پی آئی اے کو بھی اللہ پہتری کر دیتا بہت شکریہ غلام مایودین صاحب آپ کی ٹینک کا بھی بہت شکریہ اور آپ کو ہماری ٹیپی طرف سے رشیو گوڈ لگ لیکن ایک بلیک لیں گے اور ہمارے ساتھ رہیے